موسیقی آپ کو ریاد سیزنز ملتا ہے پھر آپ کو سائٹ پہ یہ جو سیٹ اپ نظر آ رہا ہے مجھے اگزیکٹ اس کا نام نہیں پتا بٹ یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے سیٹ اپ جیسے کہ جوائی لینڈ ونڈر لینڈ سکیری لینڈ ونڈر لینڈ اور ریاد بولی ووڈ اور بولی ووڈ ورڈ اس ٹائپ کے بہت سے سیٹ اپ آپ کو نظر آتے ہیں جس میں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں جو آپ کو بل بورڈز پہ ڈسپلی نظر آ رہی ہوت ہوتی ہیں تو جو ونڈر ہے نا اس کو فل انٹرٹین کیا جاتا ہے یہ لاسٹ ٹوئیئرز ہے یہاں پہ ایکٹیوٹیز یہ سٹارٹ ہوئی ہیں بٹ اتفاق سے ابھی تک وزٹ نہیں ہوا میرا کہ مجھے لگتا ہے کہ سرتی بہت ہوتی ہے اور رش بہت ہوتا ہے اور ہے بھی سب کچھ ہاؤٹڈور تو اس وجہ سے ابھی یہاں پہ اتفاق نہیں ہوا جانے کا تو انشاءاللہ کبھی وزٹ ہوا تو ضرور شیئر کروں گی تو یہ اسی طرح یہ سائٹ پہ دیکھیں یہ سارا سیٹ اپ جو ہوا وہا ہے اس میں ہر ٹائپ کی آپ کو رائٹس ملیں گی اور پارکنگ اوورلوڈڈ اور یہ بس میرے خیال سے ہی لاسٹ منتی ہے اس کے بعد تو آگے سے موسم چینج ہو جائے گا آؤٹڈور کا بالکل بھی کوئی موسم نہیں رہتا یہاں پہ بسکس کروں گی بچوں کے سکولنگ کے بارے میں کہ میں یہاں پہ ہوتے ہوئے میرے بچوں نے کون کون سی آپشنز یوز کی کون سی یوزفل رہی تو یہ چیزیں آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اچھا سب سے پہلے تو ایز پاکستانی ہم لوگوں کے پاس آپشنز بہت لیمیٹڈ ہوتی ہیں یہاں پہ انٹرنیشنل سکولز ہیں امریکن بریٹش کرکلم ہے آپ کے پاس اور انڈین سکولز ہیں بہت زیادہ بر پاکستانیوں کے لیے بہت کم آپشنز رہتی ہیں تو میرے بچوں نے جب سکولنگ سٹارٹ کی تو ہارا میں ہم لوگوں نے سٹارٹ کی ہوم سکولنگ سے کیونکہ ہوم سکولنگ کی میں بیگ فین ہوں اس میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا بچہ پریپیئر ہو جاتا ہے سکول جانے سے پہلے اس کو تھوڑا سا پتہ جلتا ہے سوشل لائف کیا ہوتی ہے گھر سے باہر نکلنا تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہونا تو میرے دونوں بچے ماما حرین اور حسان تینوں بچوں نے ہوم سکولنگ کی ہے تو حسان تو جاتا تھا ہارا میں وہاں پہ ایک سکول تھا اور انڈین ٹیچر تھی انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا تھا اور بہت اچھا سیٹ اپ بنایا تھا بڑی پروفیشنل ٹیچر تھی مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ کہتی تھی کہ میرا تقریبا پندرہ بیس سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے پھر اس کے بعد اماما کے لیے جب میں گئی تو وہ مائیگریٹ ہو چکی تھی بٹ انہی کا ہی سیٹ اپ کوئی اور ٹیچر کیری آن کر رہی تھی وہ بھی بہت اچھا رہا پھر ہڈین کا آیا تو ہڈین کو میں نے یہ کوویٹ میں 2020 میں اس کو میں نے ام الہمامی پھیجا ایک سکول میں وہاں پہ یہ تقریبا تین مہینے گئی تھی اور وہاں پہ فی تھی ایک مہینے کی تقریبا چار سو ریال تو تین مہینے کے لیے گئی تھی اس کے بعد مجھے کافی اس کی امپرویمنٹ فیل ہوئی مجھے اس کو ٹیسٹ دلانا تھا وہ الحمدللہ ٹیسٹ وغیرہ ہوا پھر سمر ویکیشنز ہو گئی اور ہم لوگ پھر پاکستان چلے گئے تو اس طرح جو ہے نا میرے بچوں نے ہوم سکولنگ ضرور کی یہاں پہ اس کے بعد حسان اور امامہ دونوں کا جو سٹارٹ ہے نا پراپر سکولنگ کا وہ لرننگ کاروان سے ہوا لرننگ کاروان کا ہمارا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا حسان کے ٹائم پہ تو وہاں پہ جو فیکلٹی تھی موسٹلی فارنرز تھے اس کے بعد پھر امامہ کے ٹائم پہ یا اب جو ہے وہ موسٹلی آپ کو انڈین پاکستانی یہ نیشنالٹیز کی ٹیچر مل جاتی ہیں بٹ پہلے زیادہ وہاں پہ فارنرز تھے پھر اوور آل جو ہے وہ سٹارٹ بہت اچھا بہت ٹرینڈ اور بہت پروفیشنل کے ٹیچرز بہت ریسپونسپیلٹی کے ساتھ بچے کی بیس بنا رہی ہوتی ہیں پروپر ٹائم دے رہی ہوتی ہیں اور ایون کے سم ٹائمز انہیں لگ رہا ہو کہ اگر بچے کو ایکسٹرا ایفرٹ چاہیے ایکسٹرا ٹائم چاہیے تو چھوٹی کے بعد بھی وہ لے کے بچے کو بیٹھتی ہیں اور اس کو پروپر گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں تو لرننگ کاروان میں بہت اچھا ایکسپیئنس رہا وہاں پہ صرف جو تھا وہ جو انٹرنیشنل سکولز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اردو نہیں تھی تو خیر جو ہے دونوں بچوں کا لرننگ کاروان کا ایکسپیئنس بہت اچھا رہا تو اس کے بعد حسان کو ہم لوگوں نے موف کر دیا تھا رواد میں رواد انٹرنیشنل سکولز میں وہ بھی بہت ٹاپ کا سکول ہے اور تھا اور وہاں پہ بھی سٹاف بہت اچھا تھا مجھے ابھی تک یاد ہے اگر ایک دن حسان مس کرتا تھا سکول تو اسی ٹائم ایسی جا جاتا تھا کہ آج آپ کا بچہ اپسنٹ ہے سکول نہیں پہنچا what is the reason تو پھر ہم لوگ ان کو انفارم کرتے تھے اور وہاں پہ بھی جو ٹیچرز تھیں بہت اچھی ٹیچرز ملی اور اس کی کیونکہ پک اینڈ ڈراب سرویس جو تھی وہ عرفان ہی اس کو سمٹائمز پک کرتے تھے اور پہلے سٹارٹنگ میں تو سکول ٹرانسپورٹ تھی اس کے بعد عرفان پک کرتے تھے تو اگر اس کا تھوڑا ٹائم زیادہ ہے ٹرانسپورٹ اگر لیٹ آ رہی ہے تو وہ ٹیچر اس کو لے کے بیٹھ جاتی تھی کلاس میں اس کو پروپر ریڈنگ کرواتی تھی اس کو ریڈنگ کا تھوڑا پرابلم آ رہا تھا تو وہ پروپر اس کو لے کے بیٹھتی تھی ریڈنگ کروانے ہی رائٹنگ کروانے ہی جو جو اس کی جس جس پوائنٹ پر ویکنس تھی وہ سب ریکوور ہو رہی ہوتی تھی تو ہمارا اوورال ایکسپیرینس رواد کا لرننگ کاروان کا بہت اچھا رہا پھر اس کے بعد جو ایکٹیوٹیز تھی دونوں سکولز میں بہت اچھی ایکٹیوٹیز تھی جو ابھی تک میں مس کرتی ہوں تو ایک دفعہ ان کے سکولز میں ایکٹیوٹیز تھی کہ انہوں نے کوئی پروفیشن چوز کرنا تھا جس میں کہ سیلزمن کی جاب کرنی تھی پھر بار گیننگ کرنی منی ایکسچینج کرنی منی کاؤنٹ کرنی گروسٹی کرنی یہ ایکسپیرینس تھوڑا سا ان کو ڈسکس کیا گیا پھر ایک دفعہ ان کے سکول میں تھی پجاما پارٹی پجاما پارٹی میں یہ تھا کہ آپ نے نائٹ سوٹ میں گھر سے جانا ہے اپنا ٹوٹھ پرش اپنا پیلو اپنا بلانکٹ لے کے جانا ہے سکول میں جا کے تو وہاں پہ پورا جیسے نائٹ ٹائم کا آپ کو ماحول بنایا جائے گا وہ نائٹ بلپ سون کر کے ٹیچر آپ کو سٹوری شیئر کرے گی آپ کے ساتھ ٹیچر خود بھی اسی گیٹ اپ میں ہوتی تھی پجاما میں اور پھر بچے جو ہیں نہ وہ سٹوری وغیرہ سن کے ٹوٹھ پرش کریں گے اور پھر اس کے بعد سو جائیں گے تو اس کے علاوہ پھر ایک دفعہ ایکٹیوٹی تھی ان کی کلمزی ڈے ایکٹیوٹی اس میں یہ تھا کہ آپ نے کلاؤن لائک گیٹ اپس بنانے ہیں تو امامہ کا مجھے یاد ہے اس کا ٹراؤزر تھے نیلا پیلا ٹراؤزر وہ میں نے کٹ کے تو اس کو پھر پیچ میں سے سلائی لگا کے تو ایک اس کا جو پانچہ تھا وہ نیلا تھا اور دوسرا پیلا تھا اور ان کے جب میں سکول میں اس کو ڈراؤپ کرنے گئی تو ٹیچرز بھی ایسے ہی تھیں کہ کسی نے ریڈ ساکس پہنی ہے کسی نے بلو پہنی ہے بہت مزے کی ایکٹیوٹیز تھی تو بہت انٹرسٹنگ اور بہت لرننگ ایکٹیوٹیز ہوتی تھی دونوں سکولز میں اس کے بعد پھر سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ فی کا ایکچولی ہم لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ انٹرنیشنل سکولز اٹریکشنز تو بہت ہے بہت افورڈبلٹی کے لحاظ سے کافی ہائی سکیل چلے جاتے ہیں اگر آپ کا ایک آدھا بچہ ہے تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں بہت جیسے ماشاءاللہ ہمارے تین بچے ہیں تو وہ پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو لرننگ کاروان کی جو فیز تھی نا وہ آج سے تقریباً تین سال پہلے کی میں بات کر رہی ہوں تو ہم لوگوں نے تقریباً ٹوئنٹی سکس تھاؤزنڈ تک بھی پے کی ہے ماما کی فیز اور حسان کی جو تھی وہ رواد میں ٹوئنٹی ٹو تھاؤزنڈ تک ہم لوگ دیتے تھے اور وہ چھ سال پہلے کی بات ہے تو لرننگ کاروان میں پھر ایکسٹر جو تھا انہوں نے یہ ایک نکالی آپشن کہ اگر آپ کو بچے کو اردو سکھانی ہے تو پھر آپ کو ایکسٹر ٹو تھاؤزنڈ ریالز بھی پے کرنے ہیں وہ پھر ہم لوگ انٹرسٹڈ نہیں تھے اور پھر یہ بھی تھا کہ سکول ٹائمنگز کے بعد وہ کلاس ہوگی تو اس وجہ سے وہ بھی آپشن ہمیں ڈواپ کرنی پڑی لیکن یہ ہے کہ سکولز نوڈ آؤٹ اچھے ہیں بٹ بہت آؤٹ آف تریج چلے جاتے ہیں مطلب کہ جتنے میں بچے یہاں پہ کچھی پکی پڑتے ہیں اتنے میں ہم لوگ ایم بی پی ایس کر لیا کرتے تھے سکولز یہ ریلیٹیو لی ان کی جو فیز ہے افکورس بہت ریزنیبل ہے یہ دوسرے سکولز کی نسبت تو ہمارے لیے یہ بہت ایک ریزنیبل آپشن رہتی ہے ان سکولز میں بچوں کو ایڈمیشن کرانا اس کے علاوہ یہ بھی پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ جب پاکستانی سکول یا پھر اپنے انڈین سکولز پر کرواتے ہیں اور آپ نے موف کرنا ہو اپنے کنٹری میں تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے بہت ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی کیونکہ وہی سلی بس ڈسکس کیا جاتا ہے جیسے پاکستان ہسٹری ہو گئی جیوگرپی ہو گئی اردو ہو گئی تو اس وجہ سے بچے وہ ایزلی ایڈاپٹ کر لیتے ہیں ماحول تو نو ڈاوٹ آپ کو سم ہاؤ کچھ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں بٹ اوورال ہم لوگوں کے لیے ایک بہتر اوپشن رہتی ہے ایکسپٹیبل اوپشن رہتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنی ہی کمیونٹی کے سکولز میں کروائیں تو یہ میرا ایکسپیرینس یہاں پہ بھی بہت اچھا رہا الحمدللہ تو یہ تھی میرے پاس جتنی انفرمیشن تھی جو ایکسپیرینس تھا وہ میں نے سب پائل اپ کیا ایک ویڈیو میں تو ای ہوپ کہ یہ ہیلپفل ہوگی بہت سے لوگوں کے لیے تو بس یہ ہی تھی آج کی ویڈیو تینکیو فور ووچنگ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ